اسلام علیکم ناظرین اور سمسن ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی جو سٹوری ہے اس سے آپ کا یقیناً دل بھی ٹوٹے گا اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس نوجوان کی لیکن مدد بھی کریں اس نوجوان کا نام ناظرین فرہان ایوب ہے اور یہ اٹھائی سال کا نوجوان ہے جو کہ 21 دفعہ گینیز ورڈ ریکارڈ ہالڈر رہا ہے اور وینر رہا ہے جب یہ نوجوان صرف دو ماہ کا تھا تو اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کی ماں نے ان کی تربیت کی اکیلے 2014 میں انہوں نے گینیز ورڈ ریکارڈ کا ٹائٹل جیتا فور موسٹ کیپ اپس ایک منٹ میں سب سے زیادہ کیپ اپس کرنے کا 2015 میں انہوں نے تین اور ریکارڈ توڑے 2017 سے 2019 تک فرہان ایوب نے 14 اور ورڈ ریکارڈ توڑے جس میں مارشل آرٹس کچھ بریک ڈانس اور ویریس فٹنس کیٹیکریز شامل تھیں فرہان ایوب نے سات ممالک کے ورڈ ریکارڈ توڑے اور گینیز ورڈ ریکارڈ بک میں اپنا نام شامل کیا اور جن سات ممالک کے انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں ان میں پاکستان بھارت یوکے یو ایس اے اٹلی جرمنی اور جپان شامل ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ فرہان ایوب جو کہ ایک ہونہار طالب علم بھی ہے اور اس کا سی جی پی اے 3.6 کا ہے وہ ہمارے ملک کے بے تہاشا اور نوجوانوں کی طرح بے رزگار ہے اور ابھی تک جوب حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اس نوجوان کا یہ بھی ماننا ہے کہ بیشتر گورنمنٹ آفیشلز نے اسے کیش پرائزز دینے کے وعدے کی ہیں اور گرنٹیاں دی ہیں لیکن آج تک انہیں ایک روپیہ بھی نہیں ملا کسی کی طرف سے 2017 میں انہوں نے پنجاب اسیملی کے سامنے 34 لگاتار دنوں کے لیے پروٹیسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے فنڈز ڈیمانڈ کیے تھے فرہان ایوب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نوکری حاصل کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں لیکن انہوں نے نوکری بھی نہیں مل رہی اور لگاتار ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آ کر اپنی وہ شرٹیں بیچیں جو پہن کے انہوں نے کمپیٹیشنز میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے ڈیلی پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سڑکوں پہ آ کر بھیگ نہیں مانگ رہا صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں فرہان ایوب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے بزنس ٹائکونز انفلونچل لوگوں سے طاقتور لوگوں سے کہ اس کی مدد کی جائے اس کو فنڈز دیے جائیں اٹلیس کہ وہ کوئی نوکری حاصل کر لے کوئی نوکری اس کو مل جائے اور اس کی مزید یہ ڈیمانڈز ہے کہ منسٹرز اور گورنمنٹ آفیشلز اپنے وعدے پورے کریں ناظرین یہ پاکستان کا ایک ہونہار ستارہ ہے اور ابھی نوجوان ہے صرف اٹھائی سال کا ہے اگر ہم اس قدم پہ اس کی مدد نہیں کریں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ روشن ستارہ یہ نوجوان کس طرف جا سکتا ہے نوکری نام ملنا اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کے لئے لیکن خاص طور پر ایسے نوجوانوں کے لئے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور بے تہاشا مواقعوں پر روشن کیا ہو اور جن سے گورنمنٹ آفیشلز نے حکومتی عہدداروں نے وعدے کیے ہو ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نہ صرف اس جیسے نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے بلکہ پاکستان کا پرچم بھی بلند کیا ہے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی جتنی مدد ہو سکے کریں اور جس طرح بھی ہو سکے کریں اگر آپ منیٹیریلی اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے کہیں پر ریفر کر دیں اگر آپ جوب پر نہیں رکھوا سکتے یا جوب نہیں دے سکتے تو کسی کو ریفر کر دیں کہ اس کو کوئی نوکری دے دے کوئی اچھا روزگار اس کو مل جائے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے سمسیم ٹی وی بہت شکریہ اللہ حافظ